اکھیل بھارتی کسان سبا راجستان راجعہ کمیٹی نے کسانوں کا کرزہ مافی بھاو آورہ پسوں کی بیوستہ ادیارتیوں کو جو سکولر سبتین سال سے بھارتی زنتا پارٹی نہیں دے رہی تھی اس طرح سے گیارہ ستری مانگ پتر کو لے کر کے ایک سے تیرہ ستمبر دوہزار سترہ تک راجستان میں اتیاسک کسان آندولن ہوا جس کسان آندولن میں مزدور بیوپاری نوجوان ودیارتی ہر طبقے نے سمرتن دیا تیرہ دن کے پڑا اور تین دن کے چکا جام کے بعد راجستان کی سرکار کے منطری سموہ کے ساتھ لکھے سمجھوتا کہ راجستان کے کسان کی جو ایک سال پہلے سمرتن ملے گوست ہونے کے بعد بھی سرسوں اور موفلی ایک کلو نہیں خرید کے راجستان کے اکیلے کسانوں کو تیس ہزار کروڑ روپے کا نقصان پہنچنے کا کام دیس اور پردیس کے سرکار نے کیا اس کے خلاف پتہ ہزار ہر کسان کا کردہ ماب کرنے کا واحدہ کیا ساتھ سال کی عمر کے بعد کسان کو دو ہزار روپے پینسن دینے کا لکھت سمجھوتا کیا تمام بدیارتیوں کو تین سال کی بقایا سکولرشپ دینے کا واحدہ کیا سمجھوتا کیا لیکن پانچ مہینے کے بعد راجستان کی سرکار نے اس سمجھوتے کو لاغو نہیں کیا اور آج جس طرح کی گوشنا بجٹ میں کی گئی ہے وہ اونٹ کے موں میں جی رہا ہے کیول اور کیول کوپریٹیو کے سو ٹرم لوڈ کا جو اور ڈیو ہے ویسے بھی راجستان میں کوپریٹیو سہکاری یہ بہت کے کوپریٹیو میں کوئی بیاد نہیں لگتا ہے چھا مہینے سے جو پسلی رنگ جمعہ کرا دیتا ہے اس کو کوئی انٹریسٹ دینا نہیں پڑتا اور سرکار نے ان کی گوشنا کی ہے کہ جو پسلی رنگ کوپریٹیو سے لے کر کے لگوش شیمانت کاستکار کا جس کا اور ڈیو ہوگا اس کا بیاد اور اس کا پچاس ہزار کا کردہ ماف ہوگا تو یہ کیول اونٹ کے موں میں جیرے کے سمانی مشکل سے نہیں ہوگا جہاٹھ ہزار کروڑ کی بات کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہزار کروڑ بھی نہیں ہوگا راجستان کے سرکار اس کردے مافی میں بھی کسان کو راجستان کے کسان کو دوخہ دینے کی گوشنا کی ہے میں اس کی کڑے سبدوں میں نندہ کرتا ہوں اور اکھل بھارتی کسان سبا اس سمجھتے کو لاغو کرانے کے لیے پورے راجستان سے بائیس پروڑی کو جب پر کوچھ ہوگا اور راجستان کی ویدان سبا کا گراہ ہوگا اور گراہ جب تک انشتد کالید رہے گا جب تک سرکار کے لکھت کیے وے سمجھتے کو لاغو نہیں کرتی ہے اس کوچھ کو سپل کرنے کے لیے چار جگہ سے پیدل جتھے بھی کسان نیتاؤں کے نیترتوں میں شروع ہوگا آج ہی بارہ فروری کو جو ٹھیک انیس سو چھینہ چی میں بجلی آمدول میں سعید بالو رام ہوا تھا آزادی کے وقت رام دیو کرنی رام سعید ہوئے تھے ان کی مورتیوں پہ مالا چڑھا کر کے جنوں سے کسان سبا کے نیتاؤں کے نیترتوں میں ایک پیدل جتھا جنوں سے روانہ ہوا ہے ایک جتھا کوٹہ سے کامردولی چند کے نیترتوں میں آج کی تاریخ میں ہی شروع ہوگا پندرہ فروری کو ڈابڑا جہاں تیرہ مارت گونی سو سنٹالیس کو پانچ کسانوں نے سرکار کے کسان ویرودی نیتیاں اور دیس کی آزادی کے لیے پلیدان دیا تھا وہاں سے میں اور ناغور کے کسان نیتاؤں کے نیترتوں میں ایک پیدل جتھا چلے گا اور سترہ فروری کو سہید کانہ رام کے جنمستلی مانڈیتا سے ساتھی پیما رام اور منگل سنگھ کی نیترتوں میں پیدل جتھا روانہ ہوگا اور یہ تمام جتھے راجستان کے چیاروں کونوں سے گھومتے ہوئے راج دانی پہنچیں گے اور لاکھوں کسان اس سرکار جو کسانوں کے ساتھ سمجھتا کر کے وعدہ خلافی کام کرنے کا کام کر رہی ہے اس کو سبق سکھانے کا کام راجستان کا کسان کرے گا ابھی تین اپ چناؤں میں الور اجمیر اور مانڈلگڑ کے چناؤں میں اس سرکار کو اپنے کیے وعدے پورے نہیں کرنے سے جو سبق شکایا ہے میں سمجھتا ہوں بائیس تاریخ و پورے راجستان کا کسان کیونکہ بھارتی زنطہ پارٹی نے ہی گوشنا کی تھی کہ ہماری سرکار آنے کے بعد لابکاری باہو ملے گا کسان کا کرجہ ماہ پھو گا کسان کو کرجے مدب کر آپ متعہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نوجوانوں کو پندرہ لاکھ اور راجستان کی سرکار نوکری دے گی اور دنیندر موڈی ہر سال دو کروڑ کو کام دیں گے اور ویدی سومجو کالا دھن جمع کر آیا ہے وہ سو دن ملے کر ہر دیس واسی کے پندرہ لاکھ لیکن آج ایک بھی واہدہ پورا کرنے کی بجائے کبھی گو رکشہ کے نام سے لوگوں کی جان لی جارہی ہے کبھی ذاتی اور دھرم کے نام سے لوگوں کو لڑائے جارہا ہے کبھی واہدے یاد دلانے والوں کو دیس دروئی کہنے کا کام کر رہی ہے اس لیے آنے والے بائیس فروری کو راجستان کا کسان اس بھارتی زنطہ پارٹی کو سبق سکھائے گا یہ دو فرجی گوشنائیں کر کے راجستان کے کسان کو گمراہ کر نیتاتی ہے میں سمجھتا ہوں نشد روپ سے اس سے گمراہ نہیں ہوں گے اور 192 کسان سنکنوں نے جو موڈی اور اس ارون گیٹلی نے چوتھا بجھٹ رکھتے ہوئے کسان کو بلپ دینے کا کام کیا ہے کہ ایم ایس بی کی ڈیڈی ہم کیمت دیں گے ایم ایس بی ابھی بھی لاغت ملے سے آدھی ہے اور ہماری مانگ ہے کہ سوامی ناثن آئیو کی ریپورٹ کے انصار اس کی لاغت کی ڈیڑھ گونی کیمت دیجار وہ بھی خرید کی گارنٹی کا قانون دیش کی سنسد مذہب تک پاس نہیں ہوگا کیونکہ ایم ایس بی اس دیش کی پچیس پسلوں کی ایم ایس بی ہے باقی پسلوں کی ایم ایس بی نہیں ہے وہ بھی بہت 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 دپا تو خریدتے ہیں اور خریدتے ہیں تو ماتر چھ پرتیست وہ پسل خریدی جاتی ہے چورانہ پرتیست پسل کسان کو بجار میں انہیں پونے داموں میں بیچنی پڑتی ہے اس لئے نریندر موڈی اور وسندرہ دونوں ہی جو کسانوں کا حال دولن پردیس اور دیش میں چل رہا ہے نشد روپ سے اس کو گمرا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک سو بانوے کسان سنکروں نے بارہ فروری سے لے کے انیس فروری تک اس کیندری بجٹ کی پرتیوں کی ہولی جلانے کا کام بھی کریں گے آج بھی جندنوں میں ہم اس کیندری بجٹ جو کسان ویروڈی ہے مزدور ویروڈی ہے نوجوان ویروڈی ہے جو وعدہ دیش کے پردھان منتری نے کیا اور اس کے خلاب ویروڈی بجٹ جو رکھا ہے نشد روپ سے اس کی پرتی بھی جلائی ہے اور راجستان کے سرکار کو بائیس فروری کو جکھانے کا کام کریں گے اور پورے دیش کے کسان کا سمکون کردہ ماب اور اس کے لیے ایک دو ازار سترہ پرستاوید کیا ہے اور سوامی ناتھان آئیو کی ریپورٹ کے انسوار لاغت کی ڈیٹھ گونی قیمت اور خریدنے کی گارنٹی کا قانون دیش کی سنسد پاس کرے جب تک یہ ہمارے دیش کا اکھل بارتی کسان سبا اور تمام کسان سنٹھند اور امانداری سے کسانوں کی لیے لڑنا چاہتے ہیں وہ اس کیندری بجٹ جن ویروڈی بجٹ کی پرتیاں بھی جلائیں گے اور پورے دیش میں ایسا مومنٹ کھڑا کریں گے کہ دیش کی سرکار کو کیا وہاں وائدہ پورا کرنا پڑے گا ورنا دیش کی گردی سے جانا پڑے گا دھنیوال